ویڈیو کو آخر تک دیکھیں ویڈیو کو لائک کریں دوسرے چینل پہ اگر نئے آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور جوائن کر اس چینل کو کنٹیبیٹ کر سکتے ساتھ آپ کو میں بتا دوں کہ سیوئٹ میں شامل جو سنٹرل انورسٹیز ہے اس کی لسٹ آپ کو ملتی ہے سیوئٹ پی جی دوہزار چوبیس کے ہوم پیج پر یہاں پہ جو انورسٹیز کی لسٹیں دیکھ رہی ہے ان میں سے ٹاپ جو انورسٹیز ہیں سنٹرل انورسٹیز ہیں ان کی پرگیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس لئے آپ ویڈیو کو آخری تبی ضرور دیکھیں شروعات س ساوت بیہار سے کرتے ہیں فرسٹ ایڈمیشن لسٹ آ چکی اس اگر ناؤنک ایڈمیشن کے بعد آپ ان لنکس کو کلپ کر اپنے نام کو اپنے سٹیٹس کو ایڈمیشن سٹیٹس کو چیک کر سکتے ہیں اسم ینورسٹی ایلفہ بیٹی گلارڈر میں اگلی ینورسٹی ہے اسم ینورسٹی نورتیشت کی ینورسٹی ہے اس میں سے کئی سبسکرائبر پوچھتے رہتے ہیں کہ اسم ینورسٹی کی اپڈیٹس کیا ہیں اسم ینورسٹی کے ہومپیج کو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو دیکھ رہا ہے سندر سے راک کی تصویر یہاں پر ہے اور نیچے آپ کو ایڈمیشن کے رگارڈنگ ٹیپس ملیں گے پورے ویب سائٹ کو آپ وزیٹ کریں ہومپیج پر آپ کو جانکاری ملتی رہے گی لیکن جو ایمپورٹنٹ ہے ایڈمیشن وہ ایڈمیشن کے لیکن یہاں ہے یہاں پر جب آپ کلک کریں گے تو فردر آپ کو یہ پیج اپن ہوگا جو اسم ینورسٹی کا ایڈمیشن پیج ہے وہاں سے آپ کو جانکاری ملے گی ایڈمیشن کے رگارڈنگ آگے اب بڑھتے ہیں الفائبٹیکل آرڈر میں بی ایچ یو باناراس ہندو ینورسٹی انورسٹی کے لیے ریجیسٹیشن کی آج آخری تاریخ ہے آج تک آپ ریجیسٹیشن کرا سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ریجیسٹیشن آپ تیجور رات کے گیارہ بچ پور سٹھ ویٹ تک کر سکتے ہیں اور کریکشن وینڈو پانچ اور چھے کو اپن ہوگا بابا ساپ بھی مناؤں امبیتر انورسٹی کے ریجیسٹیشن پراؤز ہو چکی ہے فردر کوئی نئی جانکاری نہیں آئی ہے ایڈمیشن لسٹ جاری نہیں کیا گیا ہے انورسٹی کے دوارہ جیسے ہی کوئی نوٹیس آئے گی وہ یہاں پر آپ کو دیکھے گی اور جاتا جارکاری کے لیے آپ ہومپیز وزید کر سکتے ہیں اس انورسٹی کے آپ کو وہاں پر بھی جارکاری مل جاتی ہے جس کی پہلی ایڈمیشن لسٹ جاری کی گئی تھی انورسٹی کے ذریعے پچھلے ہفتے جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بھی بتایا تھا اس ویڈیو میں بھی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ انورسٹی کے ایڈمیشن پیج کو آپ وزیٹ کیجی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر فرسٹ فائنل لسٹ ہے ایڈمیشن کی اس کے بعد کوئی نوٹیس نہیں آئی ہے ان لنکس کو کلک کر آپ فردر جانکاری حاصل کر سکتے ہیں اور ہلپلیکس کے نمبر اور ایمیل آئی ڈی پر آپ ایمیل بھی کر سکتے ہیں فردر کسی جانکاری کے لیے سنٹرل انورسٹی آف ہریانہ کے ریجیسٹیشن اکتیس میں تو ہزار چوبیس تک ڈیٹ تھی اس کے بعد پھر یہاں پہ سنٹرل انورسٹی آف ہریانہ نے فردر ایکسٹینشن کر دیا ہے کاؤنسلنگ کے لیے اور نوٹیس آئی ہے نوٹیس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب آپ پندرہ جون تک ریجیسٹیشن کرا سکتے ہیں اب یہ ایک اچھا موقع ہے جن لوگوں نے موقع گوا دیا ہے سنٹرل انورسٹی آف ساوہ پیہار یا دوسرے انورسٹیز میں ریجیسٹیشن کے لیے آپ پھر سے پندرہ جون تک ریجیسٹیشن کرا سکتے ہیں آگے سنٹرل انورسٹی آف ہیمارچل کے ایڈنیشن پیج کو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تھرڈ لسٹ آئی ہے تھرڈ لسٹ کے ریگارڈنگ جو بھی جانکاری ہے آپ جو ٹائپ سے دیکھ رہے ہیں آپ کو سکرین پر ان کو کلک کریں گے تو آپ کے سبجیکٹ وائس جانکاری آپ کو مل جائے گی سنٹرل انورسٹی آف جامو سنٹرل انورسٹی آف جامو ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ پھر سے ریجیسٹیشن آپن کیا ہے تھرڈ میریٹ لسٹ بھی جاری کی گئی ہے اسے کلک کر آپ دیکھ سکتے ہیں سنٹرل انورسٹی آف جھار کھڑ یہاں بھی فی اسٹرکچر ہے اور اس کے علاوہ کوئی نئی نوٹس نہیں آئی ہے کوئی کٹ آف یا ایڈمیشن لسٹ فیلحال جاری نہیں کیا گیا ہے ایڈمیشن لسٹ پہ آپ فون کر سکتے ہیں آئی میل کر سکتے ہیں سنٹرل انورسٹی آف کشمیر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو بھی جان کری تھی فیلحال نوٹس جو آئی تھی لاش 31 میں تقراب ریجیسٹیشن کرا سکتے تھے اس کے علاوہ بھی فیلحال کوئی نئی نوٹس ہاں نہیں آئی ہے سنٹرل انورسٹی آف بڑی شیعہ سالہ جیون تقراب ریجیسٹیشن کرا سکتے ہیں اس انورسٹی کے لیے سنٹرل انورسٹی آف پنجاب کی کوئی نئی نوٹس نہیں آئی ہے چوہویس میں کے بعد کوئی نوٹس نہیں ہے اس کے علاوہ سنڈرل اینورسٹی افراجستان ایسا کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سنڈرل اینورسٹی افراجستان کے پی جی کے لیے انہوں نے ایک ایلیجیویل کینیڈیٹس کی لسٹ جاری کی تھی اور اس کے ایکارڈنگ کینیڈیٹس کو فی پیمنٹ لنک بھی جا رہی ہے سب اٹھ پوٹل پر آپ چیک کر سکتے ہیں دکٹر ہری سنگھ گارڈ ویشوید دیالے دیکھ رہے ہیں آپ مدھا پردیش میں لیٹیش نوٹس ایک جون کی ہے کیونکہ پیمنٹ کو ہیلڈ میں رکھا گیا ہے اور جو بھی جانکاری ہے آپ یہاں سے لے سکتے ہیں اگر آپ نے فی پیمنٹ کیا یا کچھ بھی فردر ایکٹیویٹیز کی ہیں ساری جانکاری آپ کو اسی پیج پر ملتی ہے گرو گھاسیدہ سوشوید دیالے اس اینورسٹی کے لیے آپ پندرہ جون تک ریجٹریشن کرا سکتے ہیں ریجٹریشن کے ریگارڈنگ آپ کو اس نوٹس میں ساری جانکاری مل جائے گی اس کو کلک کریں اور بیو کرنے پر آپ کو ساری جانکاری مل جائے گی جوالہ انیورسٹی کے ریجٹریشن پروسس کلوز ہو چکی ہے انیورسٹی نے کریکشن کے لیے نوٹس نکالا ہے کہ اگر آپ کو کریکشن کرنا ہے تو آپ تین یونی یعنی آج تک کریکشن کرا سکتے ہیں اس پورٹل کو وزٹ کر مہتمہ گاندی سنٹرل یونیورسٹی یہاں پہ اپن کانسلنگ شروع ہو ہی ہے ایم اپ اگر دیمیشٹریشن اور ان سب سبجیکٹس کے لیے اگر آپ پہلے ریجٹریشن نہیں کروائے تھے تو ابھی آپ پھر سے ریجٹریشن کروا سکتے ہیں ان کورسز میں دیکھ رہے ہیں یہ اپن کانسلنگ کی نوٹس ہے آگے ایفلو ایفلو یونیورسٹی کے پی جی کورسز کے ریکارڈنگ آپ کی جو بھی جانکاری آپ کو چاہیے اس پیج پر ملتی ہے یہاں پر آپ جائیں گے ایمیشن ٹائپ کو کلک کریں گے تو آپ کو فردر جانکاری مل جائے گی تو انگلیش ان فاران لینگویجز ہیدر آباد کے لیے اگر آپ نے اپلائی کیا تھا سی ویٹ میں چوائس دیا تھا تو فردر آپ جو بھی اپ ڈیٹس ہیں آپ کو اسی ویب سائٹ پر ملے گی اسی ہوم پیج پر ملے گی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پی جی ان پی جی لیسٹ کلک کریں گے تو سیلیکٹڈ کنڈیٹس کے لیسٹ جو کہ بہت پہلے ہی آئی ہے میں میں ہی انفارمیشن آئی ہے پھلحال کوئی نئی نوٹس نہیں آئی ہے ڈیلی انورسٹیٹی کے ریشتریشن پروسس ابھی بھی پی جی پروگرامز کے لیے اگر آپ نے سیویٹ دیا ہے تو آپ ریشتریشن کرا سکتے ہیں انورسٹی آف دیلی کی ویب سائٹ انمیشن ڈو اور ڈو اور ڈو اور ڈو اور سب سے زیادہ دکھت یہی ہوتی ہے کہ رہ رہا ہے کہ ویب سائٹ سلو ہو جاتی ہے اس لیے ریل ٹائپ پہ اپن نہیں ہوتی ہے اس لئے آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے اور یونیورسٹی آف دیلی کی بات میں کر رہا تھا کہ پھلحال ابھی بھی آپ ریشتریشن کروا سکتے ہیں ریشتریشن اپن ہے تو ویب سائٹ آپ کے سامنے اپن ہے پوشت گریجویٹ کے لیے ریشتریشن لنک یہاں ہے ریشتریشن لارچ ڈیٹ کے ریشتریشن کی آپ پڑھا دی گئی ہے یہاں پہ جو نوٹس تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ کب تک آپ ریشتریشن کرا سکتے ہیں کب تک کرکشن کرا سکتے ہیں اس نوٹس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو ساری جانکاری مل جائے گی تب تک نوٹس اپن ہو رہی ہے تو منیپوری انورٹسٹی نے ریشتریشن اپن کر دیا ہے ایکیس جن تک آپ ریشتریشن کرا سکتے ہیں اور اسے بھی چھے دلی انورٹسٹی کے جیسے نوٹس کے اگارڈنگ پی جی کے لیے آپ پانچ جون تک ریشتریشن کرا سکتے ہیں کب تک کرا سکتے ہیں آپ پانچ جون تک کرا سکتے ہیں مانیپور کے بعد سکم میجورم انورٹسٹی کی ہوم پیج کو آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی جانکاری آتی ہے ایڈمیشن کے رگاری کسی پیج پر آتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہی پہ لاتیشن نوٹسس آپ کو ملیں گی تو اس کو وزٹ کرتے رہی ہے فلحال ریجٹریشن پروسس شروع نہیں ہوئی ہے نیو نے بھی ریجٹریشن پروسس شروع نہیں کیا ہے نیو کے بھی ویب سائٹ کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں یہیں پر آپ کو ستاری جانکاری ملے گی فلحال کوئی نوٹس نہیں ہے ریجٹریشن کے رگارڈن سنٹرل انورسٹی میں سکم انورسٹی انہیں فردر کوئی نوٹس نہیں جاری کی ہے جو ابھی ان کے کٹ آف ہیں جو ابھی ایڈمیشن لیسٹ ہے کچھ بھی نیا نہیں آیا ہے یہ ایڈمیشن پیج ہے سکم انورسٹی کا آگے تیج پور انورسٹی انورسٹی کے ایڈمیشن کے رگارڈن جو ابھی جانکاری آئے گی آپ کو اسی پیج پر ملے گی تو اس ہوم پیج کو آپ وزٹ کرتے رہے یا پھر یہاں سے ٹیپ کو کلک کر آپ ایکسکلوسی جانکاری لے سکتے ہیں ترپورہ انورسٹی کے ایڈمیشن پیج کو آپ دیکھ سکتے ہیں انہیں پہ نئی نوٹیسز آتی ہیں ابھی پرشٹ میریٹ لیسٹ ہی ہے پردر کوئی نئی نوٹیس نہیں آئی ہے اور آخر میں انورسٹی آف ہیدر آباد نے بھی فیلحال کوئی نئی نوٹیس جاری نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو الگ الگ سینٹرل انورسٹیز کے رگارڈنگ اور جان کری چاہیے تو آپ سیویٹ پیجی سمٹ پورٹل کو وزٹ کریں جو بھی انورسٹی کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے اس کے ویب سائٹ کو آپ یہاں سے کلپ کر وزٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی ایڈلیٹیش اپ ڈیٹس کے لیے اس چینل کو وزٹ کرتے رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ الگ الگ ٹاپکس پہ ویڈیوز اپ لوڈڈڈڈ ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ بیش ویسیس فر ایڈفشنی دن یونیورسٹی آف یور چوائس تھانکس اللہ